ہلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل وان پوئنٹ پرسپیکٹیو ٹوٹوریل فور بگنرز تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے کے لئے آپ کو گیا کرنا دوستو سب سے پہلے چیز آپ نے شیٹ پہ اپنی شیٹ کو ڈیوائٹ کر لیجئے ہورزونٹلی ہاف یہ دیکھئے سینٹر میں آپ لائن لگا لیجئے آپ چاہے تو میزر کر کے لگا سکتے ہیں پوئنٹ لگا کر کے اس طریقے سے ہاف کر لینے کے بعد اب ہم اس لائن کو جو ہے ڈاک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ہورزن ہے تو کورس ہمیں دیکھنا چاہیے اس طریقے سے ہم اس کو ڈاک کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا وانشن پوئنٹ لینے کے لیے اپنی وارڈ ٹیگر لائن یہاں سائیڈ میں لگا لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے بلکل پرپینڈگولر رول فولو ہونا چاہیے اچھے سے یہ ہمارا وانشن پوئنٹ آ گیا ہے اب وانشن پوئنٹ آ جانے کے بعد دوستو یہاں سے آپ اپنی لائنیں نکالنی شروع کر دیجئے جو بھی لائنس بنیں گی وہ ساری وانشن پوئنٹ کے تھرو ہوتی ہوئے ہی بنیں گی تو اس طریقے سے آپ جو ہے لائنیں بنانے شروع کر دیجئے یہ دیکھئے تو آپ کے پاس اس طریقے کا گیٹ اپ آنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ کے پاس پورا گیٹ اپ آ جائے گا اب اس گیٹ اپ کے آ جانے کے بعد اب آپ جو ہے فور شوٹننگ کو دماغ میں رکھتے ہوئے یہاں پر ہمیں ایک کیو بورڈ بنانا شروع کریں گے تو یہ دیکھئے لائن ہم نے فکس کر لی ہے اور اس لائن کے انڈر ہم جو ہے اب اس طریقے سے اپنی کیو بورڈ شیپ اٹیمٹ کریں گے تو یہ دیکھئے دوستو یاد رکھنا آپ فور شوٹننگ کو کبھی بھی بولنا نہیں ہے اگر آپ فور شوٹننگ بول گئے تو پھر سمجھ لیجئے آپ کی کمپوزشن گلت ہونے کے چاند سے زیادہ ہیں اب اس فرنٹ والے پارٹ میں ہمیں جو ہے سرکل بنانا ہے اس طریقے سے دوستو یہاں پر میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہوں کہ آپ سلینڈر کس طریقے سے ازلی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے سلینڈر بنا لینے کے بعد باپس کو پیچھے کی طرف لے جائیے جو اس کی لائنیں میٹ کر رہی ہیں وینشیو پوائنٹ کی طرف اب یہ لائن لے جانے کے بعد سنٹر میں ہمیں یہ سرکل بنانا ہے تاکہ ایسا فی لوگ کے ایروپلین کا جو یہ پارٹ وہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے اور اس طریقے سے بنا لینے کے بعد یہ سائیڈ کرڈز بنائیں گے کیونکہ وینڈوز اور جو ہونے دروازے ہوں گے وہ اسی کی اکورڈنگ بنائیں گے اب یہ دیکھے اس طریقے سے پیچھے سے آپ اس کو اٹھا دیجئے اور اس طریقے سے جوئن کر دیجئے اب یہ پیچھے سے اٹھا لینے کے بعد یہاں پر ہم دروازے جو اٹیمٹ کریں گے دوستو دیکھے کرو ہم نے اس لئے بنایا تھا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہمیں کرو جو ہے دروازے کی شیف دینی ہوگی یہاں تک کی کھٹکیوں میں بھی یہی چیز اپلائی ہوگی اب کھٹکیاں بنانے سے پہلے ہم جو یہاں پر اٹیمٹ کرنے ہیں اس کے ونگز ونگز دیکھیں یہاں پر ہم نے فلیٹ دکھانے کی کوشش کی ہے اب بھی اس کے بعد اس کے نیچے یہ ہم جو پروپیلر بناتے ہیں اس کے لئے سیلنڈرکل شیپ یہ دیکھیں ہمیں اس طریقے سے فولو کرنی ہے یہ دیکھیں دوستو یعنی کی پوری چیز آپ کی آپ جو بھی شیپ بنانا چاہیں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اوبجیکٹس بنا کے دکھاؤں گا جس سے آپ کو پالوم ہو جائے گا کہ آپ جو بھی بنانا چاہیں گے وہ آپ کا بیسک شیپ سے ایزلی بن سکتا ہے اب یہ سائیڈ ونگ بنا لیتے ہیں دوستو یہاں پہ بھی وہی رول فول ہوگا آپ دیکھیں سائیڈ والا جو پروپیلر ہے وہ تھوڑا کم دکھائے دے گا تو اس طریقے سے ہم اس کو دکھا دیں گے اور یہاں پر ہم یہ سائیڈ والا پورا دکھائیں گے اب یہ دکھا رہنے کے بعد پیچھے کی طرف جو اس کی اوپر کی لائن ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں سنگل پھر آگے سے ہلک اسی ہی ڈبل ہو جائے گی کچھ اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد اوپر سمیس لائن کو تھوڑا سا ڈاک کر لیتے ہیں اس کے اوپر ہلکا سا دیکھیں میں نے اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کیا ہے جیسے کہ یہ تھوڑا سا ڈبل ڈیکر ٹائپ ہماری ٹرین ہوتی ہے تو ویسے ہمیں نے یہاں کوشش کیا کہ اوپر کی طرف کا وارٹ فلاور ایکسٹینڈ کر دیا جائے اب نیچے کی طرف آپ جو اپنے ٹائر بنانے شروع کر دیجئے یہ دیکھیں ٹائر کی شیپ بیسک وہی جیسے کہ آپ کار کے ٹائرز بناتے ہیں لیکن یہ ٹائر کی شیپ تھوڑی سی چھوٹی ہوگی تو اس طریقے سے آپ جو اسٹو اٹیمٹ کر لیجئے آپ دیکھیں یہاں کے ٹائر دیکھیں گے نہیں کیونکہ سیمپل سی بات ہے وہ اس کے پیچھے چھپ جائیں گے تو اس طریقے سے اٹیمٹ کر لینے کے بعد اب آپ اس میں ساری کی ساری آوٹ لائننگ اور جو ایڈٹنگ ہے وہ پین سے کرنی شروع کر دیجئے اس کو کی دیکھیں پینسل سے جتنا ہمیں کام کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں ہمارا بیسک سٹرکچر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں صرف اس کو آوٹ لائن کرنا ہے اور ہلکی فول کے اگر کچھ ڈیٹیلز ہے جیسے کی وینڈوز ہے اور آرگے والا پارٹ ہے پروپیلر کے اندر کی لائنس ہے وہ سب چیزیں ہمیں پین سے دے سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ پینسل سے آوٹ لینڈ کرنی تو شروع کر دیجئے پین یہاں پر جو ہے میں آپ یونی بول کا یوز کرتا ہوں کافی بڑی ہے پین ہے بہت اچھا چلتا ہے سمودھ ایفیکٹ دیتا ہے آپ چاہیں اپنی برجی کا کوئی بھی پین ہی اس کر سکتے ہیں وینڈوز میں دیکھیں یہ بات دھیان رکھیں کہ آگے کی وینڈو بڑی اور دیرے دیرے پیچھے جاتے ہوئے چھوٹی ہو جائے گی اب جو بھی لائنس ہوں گی سب لائنوں کو آپ چاہے آؤٹ لین کرنا اس طریقے سے شروع کریں موسیقی 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 ہمیں جو ہے لائٹ سے ہم دکھائیں سو اس طریقے سے دیکھیں آدھا پارٹ میں اس کا جو ہے گرے کروں گا نیچے کی طرف سے اس کا وائٹ رہنے دوں گا سو آپ اوپر کا پارٹ اس طریقے سے گرے کر لیجئے اب ایڈیٹنگ دیکھیں تو اس سب کچھ آپ کو اوپر دیبینٹ کرتا ہے آپ ایڈیٹنگ جتنا مرجی کرنا چاہے اپنے کام میں کر سکتے ہیں سمپل سی بات ہے آپ کا کام ہے آپ جس طریقے سے اسے اُبھارنا چاہے ہیں اٹریکٹیو دکھانا چاہے دکھا سکتے ہیں تو ساری اٹریکٹنگ آپ کے اوپر ہے پر بیسک شیپ اسٹرکچر کے کس طریقے سے آپ کو ٹیمٹ کرنا چاہیے وہ سارے چیز میں آپ کو یہاں پہ بتلائی رہا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے کیا پیٹرن ہے تو پیٹرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی دوستو آپ کام کیجئے بڑا ہی مزہ آئے گا آپ کو ہمیشہ جب آپ اٹریکٹیو اس طریقے سے چیزیں بنانے کی کوشش کریں گے آپ کا فرمن کرے گا کہ آپ دھر دھرے موسیقی 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 موسیقی